نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا ایک فیصلہ جسے کئی بار دفنانے کی کوشش کی گئی مگر یہ مردہ زمین میں گاڑے جانے کے باوجود باہر نکلاتا ہے اور پاکستان عدلیہ کی رسوائی اور جگہسائی کا سبب بن جاتا ہے اس فیصلے سے جڑے پس پردہ حقائق کیا ہے دستور سال اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین کس طرح برکہ پہن کر عدالت پہنچے سندھ چیف کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا مگر وفاقی عدالت نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے کر کیسے تاریخ بدل دی منپسند فیصلہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے بینچ کیسے تبدیل کروایا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کس قسم کے بہران کا شکار ہو گیا آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی دوسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس عبد الرشید کی ریٹائرمنٹ کے وقت فیڈل کورٹ میں چار جج سہبان خدمات سر انجام دے رہے تھے جسٹس اے ایس ایم اکرم جسٹس شہاب الدین جسٹس اے آر کارنیلیس اور جسٹس محمد شریف جسٹس اے ایس ایم اکرم سینئر موس جج تھے جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں بطور جج کام کیا مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور فیڈل کورٹ کے تاسیسی جج تینات ہوئے جسٹس اے ایس ایم اکرم کو متعدد مواقع پر قائم مقام چیف جسٹس بھی بنایا گیا مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بنگالی جج اے ایس ایم اکرم کو چیف جسٹس بنانے کے بجائے پنجابی جج جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی جسٹس منیر جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ جسٹس شہاب سے بھی جونئر تھے جسٹس اے ای آر کارنیلیس اور جسٹس شریف ایک موقع پر ان سے جونئر ضرور تھے لیکن جسٹس منیر نے سپریم کورٹ کا جج بننے سے انکار کر کے خود ان کو سینیارٹی لسٹ میں اوپر آنے کا موقع دیا گورنر جنرل غلام محمد جو ککے زائی تھے انہوں نے ککے زائی برادری سے تعلق رکھنے والے جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ سب دیکھتے رہ گئے معروف قانوندان حامد خان کے کتاب اے ہسٹری آف جیڈیشری ان پاکستان کے مطابق وزارت قانون نے ایک سمبلی تیار کی جس میں گورنر جنرل کو یہ تجویز دے گئی کہ وہ ملکہ برطانیہ سے رجوع کر کے ان سے یہ درخواست کریں کہ کسی برطانی جج کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے جسٹس اے ایس ایم اکرم کو جب معلوم ہوا کہ محض انہیں چیف جسٹس نہ بنانے کی غرض سے ایک انگریز چیف جسٹس ایمپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے جذبہ حقوق الوطنی نے جوش مارا اور انہوں نے گورنر جنرل سے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں آپ کسی بھی پاکستانی جج کو چیف جسٹس بنا دیں تو مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا مگر براہ کرم عدلیہ کو دوبارہ برطانوی غلامی کی زنجیروں میں نہ چکڑیں جون راستے کا پتھر از خود ہٹ جانے پر جسٹس منیر کو آؤٹ آف دا ٹرن چیف جسٹس بنا کر ایک بدترین مثال قائم کر دی گئی قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ایک بنگالی جج کو چیف جسٹس بنائے جانے کی حق سے محروم کیا جا رہا تھا تو ایک بنگالی محمد علی بوگرا وزارت عزمہ کے عہدے پر متمکن تھے مگر وہ اس قدر بے بس تھے کہ اس نائنصافی پر رسمی احتجاج بھی نہ کر سکے جسٹس منیر کے چیف جسٹس بنائے جانے کے چند ماہ بعد ہی آزمائش کی گھڑی آئی تو انہوں نے گورنر جنرل کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ جب جب اس فیصلے کا ذکر آتا ہے تو عدلیہ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے پاکستان کی دستور اصال اسمبلی جو سات سال کی ارکریزی کے بعد نئے آئین کا مسجدہ تیار کر چکی تھی اسے گورنر جنرل غلام محمد نے چوبیس اکتوبر انیس سو چون کو بیق جنبش کلم اس لیے تحلیل کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی نے گورنر کے اختیارات محدود کرنے کی جسارت کی تھی دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد کس طرح وزیراعظم بھوگرا کی کنپٹی پر پشٹل رکھ کر نئی کابینہ تشکیل دی گئی یہ داستان وزیراعظم سیریز کی تیسری قسط میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے دستور ساز اسمبلی کے صدر اس معورائے قانون اقدام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا مولوی تمیز الدین کی خودنوشت دا ٹیسٹ آف ٹائمز کے مطابق ان کی رہائشگاہ پر پولیس کا پہرہ تھا اس لیے وہ برکہ پہن کر عطبی دروازے سے رکشے میں بیٹھ کر سندھ چیف کورٹ پہنچے اور وہاں گورنر جنرل کے خلاف درخواست دائر کر دی اس مقدمے میں دو افراد کا کردار بہت اہم رہا سندھ چیف کورٹ کے ڈپٹی ریزٹار سید روشن علی شاہ جن کے فرزن سجاد علی شاہ بعد ازاں چیف جس بنے انہوں نے دباؤ کے باوجود یہ درخواست داخل کی جبکہ منظر عالم ایڈوکیٹ وہ وکیل ہیں جن کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ان کے بطیجے مشیر عالم بعد ازاں سپریم کورٹ کے جج بنے سحیل وڑائج کی کتاب عدلیہ کے عروج و زوال کی کہانی میں جسٹس سجاد علی شاہ بتاتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ جو اس وقت مولوی تمیز الدین کے وکیل تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور یوں وہ عدالت نہ پہنچ سکے تو منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی کراچی کے چیف کمیشنر ایٹی نکوی نے سندھ چیف کورٹ کے ڈپٹی ریجسٹار سید روشن علی شاہ کو کہا کہ مولوی تمیز الدین کی درخواست وصول نہ کریں اور اسے لے کر ہمارے پاس آ جائیں روشن علی شاہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کریں میری تو ذمہ داری ہے کہ جو پیٹیشن آئے اسے وصول کروں روشن علی شاہ نے چیف جسٹس کانسٹینٹ ٹائم کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور یہ درخواست وصول کر لیے سندھ چیف کورٹ میں اس کیس کی سماس شروع ہوئی تو حکومت نے عدالت کے دائرہ سماس کو ہی چیلنج کر دیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتس کی شک ڈبل ٹو تھری اے دو سو تیس اے جس کے تحت پاکستان کی عدالتوں کو رٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل تھا کہا گیا کہ اس شک کی گورنر جنرل نے توسیق نہیں کی اس لیے یہ مؤثر نہیں اسی طرح یہ دلیل بھی دی گئی کہ گورنر جنرل تاج برطانیہ کا نومیندہ ہے اور اسے دستور سالساملی تحلیم کرنے کا اختیار حاصل ہے مولوی تمیز الدین کی وقال کرتے ہوئے آئی آئی چوندریگر نے وضاحت کی کہ دستور سالساملی کا ذابطہ سکسٹی ٹو جو قائدیزم کی زندگی میں ہی چوبیس فروری انیس سوٹالیس کو منظور ہوا اس کے مطابق جس قانون کے منظور ہونے پر دستور سالساملی کا صدر دست کر دے وہ مؤثر ہو جاتا ہے اور اسے گزٹ آف پاکستان میں شائق کر دیا جاتا ہے دستور سالساملی کے قوانین کو گورنر جنرل کی توسیق کروانے کی ضرورت نہیں اور جہاں تک گورنر جنرل کے تاج برطانیہ کے نمائندہ ہونے کا تعلق ہے تو جب خود تاج برطانیہ کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار تو اس کے نمائندے کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے سندھ چیف کورٹ کا فل بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس کانسٹینٹائن کر رہے تھے اور اس میں جسٹس ویلانی جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد بخش شامل تھے اس نے نو فروری انیس سو پچپن کو تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے گورنر جنرل کے اقتامات کو غیر قانونی قرار دے دیا دستور سالساملی اور مولوی تمیز الدین کو ان کے منصب پر بحال کر دیا گیا فیصلہ تو چیف جسٹس کانسٹینٹائن نے تحریر کیا مگر اس وقت کے معروف وکیل سید سمی احمد ایڈوکیٹ اپنی کتاب مولوی تمیز الدین کا مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جسٹس محمد بخش نے اپنے اضافی نوٹ میں اس فیصلے کے حق میں جو نوکات تحریر کیے انہیں تاریخی اور شہکار قرار دیا جا سکتا ہے انہوں نے لکھا کہ عدالت کے روبرو کم از کم چھالیس ایسے قوانین پیش کیے گئے ہیں جن کی گورنر جنرل سے توسیق نہیں کروائی گئی اور وہ نافذ ہو گئے انہوں نے کئی ایسے مقدمات کے حوالے دیئے جہاں عدالتوں نے گورنر جنرل کی توسیق کو ضروری خیال نہیں کیا اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ اگر گورنر جنرل کی طرف سے توسیق نہ ہونے کی بنیاد پر کسی قانون کو ناجائز قرار دیا گیا تو اس کے اثرات بہت تباہ کن ہوں گے حکومت نے سنچیف کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت کرنے کے بجائے فیڈل کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر اپیل دائر کرنے سے پہلے شاترانہ چالاکی سے یہ احتمام کیا گیا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے فیڈل کورٹ میں جسٹس اے آر کارنیلیس کے بعد جسٹس شہاب الدین دوسری بڑی رکاوٹ تھے جو قیام پاکستان سے مدراز ہائی کورٹ اور پھر مشقی پاکستان ہائی کورٹ کے جج رہے اگر یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں شامل ہوتے تو جسٹس اے ایس ایم اکرم اور جسٹس شریف میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ملا کر بازی پلٹ سکتے تھے اس لیے جسٹس شہاب الدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے گورنر جنرل نے یہ چال چلی کہ انہیں مشقی پاکستان کا گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی جسٹس شہاب الدین نے حسب توقع مازد کر لی تو ایک بار پھر حبل وطنی کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا بات دراصل یہ تھی کہ انیس سو چوون کے انتخابات میں مسلم لیگ کو مشقی پاکستان میں بدترین شکست ہوئی تھی جب تو فرنٹ نے یہ الیکشن جیت لیا تھا اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو جسٹس شہاب الدین کو کہا گیا کہ ملک کی وحدت خطرے میں ہے اس وقت آپ جیسے غیر جانبدار شخص کی ملک کو اشد ضرورت ہے اگر آپ یہ عوضہ قبول کر لیں گے تو یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی جج صاحب جھانسے میں آ گئے اور یوں اپیل لگنے سے پہلے ہی ان کی جگہ نیا جج تینات کر دیا گیا فیڈل کورٹ میں مولوی تمیز الدین کیس کی سماج شروع ہوئی تو ایک بار پھر دستور ساز اسمبلی کی خود مختاری اور گورنٹ جنرل کے اختیارات اور اس سے توسیق کا معاملہ زیر بحث آیا دلائل وکمل ہونے پر فیڈل کورٹ نے 21 مارچ 1955 کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالدم قرار دے دیا فیصلہ چیف جسٹس منیر نے تحریر کیا جسٹس اے ایس ایم اکرم جسٹس شریف اور جسٹس اے رحمان نے اس فیصلے سے اتفاق کیا جبکہ جسٹس اے ایر کارنیلیس نے انصاف کا علم بلند کرتے ہوئے اختلافی نوٹ تحریر کیا جسٹس منیر نے اپنے فیصلے کی بنیاد اس نکتے پر رکھی کہ گورنر جنرل کی توسیق کے بغیر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دستور ساز اسمبلی ریاست کا ایک خودمختار ادارہ ہے تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے یہ فیصلہ دیکھ کر جسٹس منیر نے تاج برطانیہ سے پاکستان کی آزادی کے تاثر کی نفی کر دی اور پاکستان کو برطانوی مقبوضہ علاقہ کرا دیتے ہوئے عوام کو بادشاہ کی ریایہ کا خطاب دے ڈالا جسٹس منیر اس فیصلے میں یہ تک کہہ گئے کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو قانون سازی کے لیے اس قدر خودمختاری بھی حاصل نہیں کہ دولت مشترکہ سے الہدی کا اعلان کرتے ہوئے ملک کو ایک آزاد جمہوریہ قرار دے سکے جسٹس منیر یہ فیصلہ تحریک کرتے وقت بھول گئے کہ وہ اسی شاہ کو کاٹ رہے ہیں جس پر ان کی عدالت براجمان ہے اگر یہ تشریع درست تسلیم کر لی جائے کہ گورنر کی توسیق کے بغیر کسی قانون کو جائز قرار نہیں دیا جاستا تو پھر اس وقت تک کم از کم چھالیس قوانین غیر قانونی قرار پاتے ہیں اور ان میں وہ قانون بھی شامل ہے جس کے تحت فیڈرل کورٹ قائم کی گئی اور برطانوی پرائیوی کونسل کا عمل دخل ختم کر کے اپیل کا حق فیڈرل کورٹ کو دیا گیا اس قانون کی بھی گورنر جنرل سے توسیق نہیں کروائی گئی تھی اور اسی طرح ذر میں فیڈرل کورٹ اپیل سننے کی مجاز ہی نہ تھی جسٹس منیر خود کئی مقدمات میں اس تشریح کے برعکس فیصلے دے چکے تھے مثال کے طور پر جب راول پنڈی سازش کیس میں میجر جنرل اکبر خان فیض احمد فیض اور دیگر ملزموں کو دی گئی سزا کو چیلنج کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں سپیشل ٹربینل کی قانونی حصیت پر سوالات اٹھائے گئے تو خود جسٹس منیر نے ان درخواستوں کو رد کر دیا حالانکہ اس ٹربینل کے قیام سے متعلق قانون بناتے وقت بھی گورنر جنرل سے توسیق نہیں کروائی گئی اور اپیل کے دوران یہی نکتہ اٹھایا گیا جسٹس اے آر کارنیلیس نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قرار دیا کہ دولت مشترکہ کا حصہ ہونے کے ناتے ملکہ برطانیہ کی حیثیت محض علامتی ہے انہوں نے اقتدار آلہ سے متعلق دو اہم مثالوں سے صورتحال واضح کی پہلی مثال کا تعلق قائد اعظم کی ذات سے ہے گورنر جنرل کے حلف میں یہ الفاظ شامل تھے کہ میں ہز مجسٹی پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور اس کا وفادار رہوں گا قائد اعظم نے ان الفاظ پر مشتمل حلف اٹھانے سے انکار کر دیا چنانچہ برطانوی حکام سے گفتو شنید کے بعد الفاظ کو تبدیل کر کے یوں کر دیا گیا کہ میں آئین کا وفادار رہوں گا دوسری مثال کا تعلق گورنر جنرل غلا محمد کے دور سے ہے جب ہز مجسٹی ملکہ الزبت ثانی تخت نشین ہوئی تو برطانیہ کے مقبوضہ ممالک کی اسمبلیوں میں شاہی القابو آداب کی توسیق کروائی گئی مگر ملکہ الزبت کی تاج پوشی کے بعد کبھی یہ معاملہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں پیش نہیں ہوا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان محکوم و باجگزار ملک نہیں اور اس کی اسمبلی خود مختار ہے اس عدالتی فیصلے سے شہ پاکر گورنر جنرل غلا محمد نے نہ صرف آئین سازی کے اختیارات اپنی ذات میں مرتقص کر لیے بلکہ ایک آرڈینس کے ذریعے ان قوانین کی بیق جنبش قلم توسیق کرنے کی کوشش بھی کی جس جن کے غیر قانونی ہو جانے سے آئینی و قانونی خلا پیدا ہو چکا تھا ابھی فیڈل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا کہ ان اقدامات کو فیڈل کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا جسٹس محمد بخش کی پیشگوئی کے مطابق اس فیصلے کے تباہ کن اثرات سامنے آنے لگے تو حکومت نے دستور ساز کرونیشن بلانے کی کوشش کی اور پھر فیڈل کورٹ میں ایک ریفرنس بھیج کر اس معاملے پر رہنمائی طلب کی گئی اب مولوی تمیز الدین کیس عدلیہ کے گلے میں ایک ایسی چچوندر بن چکا تھا جسے نہ تو اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نگلا جا سکتا تھا یوسف پٹیل برخلاف کراؤن کیس میں چیف جسٹس مونیر کو اپنے اس فیصلے کی ایک بار پھر وضاحت کرنا پڑی اور پھر وہ زندگی بھر یہ وضاحتیں دیتے رہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا گیا آخر کار عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو بروے کار لاتے ہوئے اس ریفرنس کے دوران دیئے گئے فیصلے میں نئی آئین ساز اسمبلی تشکیل دینے کی اجازت دے دی جسٹس مونیر نے گوینر جنرل کے دائر کردہ ریفرنس کے جواب میں نظریہ ضرورت کا جواز پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ایک ایسی گہری کھائی کے دہانے پر آ پہنچے ہیں اور اب ہمارے پاس تین متبادل ہیں ایک یہ کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس لوٹ جائیں دوسرا یہ کہ اس کھائی کو ایک قانونی پل کے ذریعے عبور کر لیں تیسرا یہ کہ ہم اس کھائی میں چھلان لگا دیں اور وہاں سے بچ نکلنے کی امید سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں جسٹس مونیر یہ ادراک نہ کر سکے کہ ملک کو نظریہ ضرورت کے ستونوں پر استعدہ کسی پل کی ضرورت نہیں بلکہ آئین و قانون کی بالادستی درکار ہیں بازوم خود فیڈ برشل عیوب خان نے پہلا مارشلہ نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو چیر جسٹس مونیر نے اس فوج انقلاب کو کیسے آئینی جواز مہیا کیا اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد عیوب خان کی کابینہ میں وزیر قانون کیسے بن گئے یہ سب بتائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسم میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واتسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازد